اسلام علیکم نمستے سسریہ کال کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب قیریہ سے ہیں آپ ہمیشہ کچھ رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہیں پاک بارت ریاکشن چینل میں آپ سب کا سواگت ہے ملتے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عمران اللہ اور میں پروفیسر مناظر حسین تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریکٹ دینے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا ملٹری ورسز پاکستان ملٹری فل کمپیریزن ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں اور اپنا ریو اینڈ پہ دیتے ہیں اس سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کیسا آپ سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بیٹ بہا دیکھا کے آنے والی ہار نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری فیملی کا حصہ بان سکیں ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ ناو ایلو فرینڈز سواغت ہے آپ کا دیفنس گھان شریز کی ایک فریس اپیسوڈ میں آج کے اپیسوڈ میں ہم انڈیا اور پاکستان کی ملٹری پاورز کا کمپیریزن کرنے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ ان دونوں دیسوں کی ملٹری پاورز ایک دوسرے کی کمپیریزن میں کتنی ایلگ ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ انڈیا اور پاکستان ملٹری پرسنلز کے ماملے میں دنیا کی لارجیس ملٹریز میں آتی ہے اور ان دونوں دیسوں کی ملٹریز نے آلی کے دور میں ایک ریپیڈ موڈنائزیشن کا انبھاو کیا ہے یہ دونوں دیس انڈیا سب کانٹینینٹ میں آتے ہیں جو کی ایک انڈرنیسل بورڈر سے ڈیوائیڈڈ ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ انڈیا اور پاکستان کا بورڈر دنیا کے سب سے دینجرس بورڈرز میں آتا ہے جو 2400 گھنٹے ایک کڑی سرکشہ سے گھرا رہتا ہے تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے چلیے جانتے ہیں ملٹری پاور کے ماملے میں ان دونوں دیسوں میں سے کون سا دیس آگے ہے سو ویداؤر ویسٹنگ اینے ٹائم لیٹس بگین ناسا کی ایک ریپورٹ کے مطابق انڈیا اور پاکستان بورڈر پر لگی قریب 15 لاکھ سے ادھیک فلڈ لائٹس کی وجہ سے یہ بورڈر دنیا کے ان چنیندہ بورڈرز میں آتا ہے جسے سپیس یعنی انترکش سے بھی دیکھا جا سکتا ہے انڈیا چائنہ کے بعد دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا دیس ہے جس کی پاپولیشن قریب 1.31 بلین ہے اور اگر بات کریں پاکستان کی پاپولیشن کی تو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن قریب 197 ملین ہے جو انڈیا کے کمپیریزن میں کافی کم ہے لیکن اوورال پاپولیشن میں اتنا ڈیفرینس ہونے کی باوجود بھی ان دونا دیسوں میں ملٹری میں سرف کرنے والے پرسنلز کی پاپولیشن میں اتنا ڈیفرینس نہیں ہے پاکستان ملٹری میں قریب 6,43,800 active military پرسنلز ہیں اور 5,13,000 active reserve پرسنلز ہیں جبکہ انڈیاں ملٹری میں 1.4 ملین active military پرسنلز ہیں اور 11,55,000 active reserve پرسنلز ہیں ملیٹری پرسنلز کے ماملے میں انڈین ملیٹری امریکہ اور چائنا کے بعد دنیا کی تیسری لارجس ملیٹری میں آتی ہے لیکن پاکستان بھی اس لسٹ میں زیادہ پیچھے نہیں ہے ملیٹری پرسنلز کے ماملے میں پاکستان چھٹے ستان پر آتا ہے دنیا کی تیسری لارجس ملیٹری یعنی انڈین ملیٹری کے پاس دو ملین پرسنلز والی پیرا ملیٹری فورس بھی ہے جو انڈین ملیٹری کو اور بھی زیادہ مجبوطی پردان کرتی ہے جس کا کام سیما چھترو کی سرکشہ اور سانتی قائم رکھنا ہے جبکہ پاکستان کی پیرا ملیٹری فورس میں صرف چار لاکھ پرسنل سی سامل ہیں جو کی انڈین پیرا ملیٹری فورس کے کمپیریزن میں کافی کم ہے اس میں کوئی آشچری کی بات نہیں ہے کہ دنیا کی تیسری لارجز جی ڈی پی ہونے کے کارن انڈیا کے پاس اپنی ملیٹری پاور میں خرچ کرنے کے لیے پریاپت دھن کی کمی نہیں ہے انڈیا کی جی ڈی پی 9.489 ٹریلین ڈالر ہے اور اس کا سال کا ڈیفینس بجٹ 55.9 بلین ڈالر ہے اور اس بجٹ کو آنے والے ٹائم پہ بڑھائے جانی کی بھی امید ہے جبکہ پاکستان کا ڈیفینس بجٹ انڈیا کے کمپیریزن میں کافی کم ہے کیونکہ اس کا سال کا ڈیفینس بجٹ 7.6 بلین ڈالر ہے جو اس کی جی ڈی پی 1.011 ٹریلین ڈالر کا صرف 3.5% ہی ہے اگر بات کریں ان دونوں دیشوں کی لینڈ بیس ملیٹری پاور کی تو انڈیا کافی سمیسے اپنے ملیٹری کیومنٹس کو اپگریٹ کرنے کے لیے ایک بڑا نیویس کرتا آیا ہے انڈیا کے پاس 4,426 ٹینکز 6,704 آنڈ فائٹنگ ویہیکلز 290 سیلف پروپیل گنز 7,414 ٹوٹ آڈلیری اور 292 ملٹیپل راکیٹ لانچر سسٹم ہے جبکہ پاکستان کے پاس ایک سمال ڈیفینس بجٹ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کی لینڈ ایکیوبمنٹس کی سنگیہ بھی کافی ایمپریسیو ہے حالانکہ پاکستان کی لینڈ ایکیوبمنٹس کو انڈیا کے کمپیریزن میں جیادہ ایڈوانس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس 2924 ٹینکز 2828 آنڈ فائٹنگ ویہیکلز 465 سیلف پروپیل گنز 3,278 ٹوٹ آڈلیری اور 134 ملٹیپل راکیٹ لانچر سسٹم ہے پاکستان کی لینڈ بیس ملٹری کیوبمنٹ میں سب سے مسہور الکھلیت مین بیٹل ٹینک ہے جسے پاکستان آرمیز آرمڈ کور کی بیک بون بھی کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں انڈیا نے ایک سپیریئر مشین ڈیبلپ کی ہے جس کا نام ہے ارجون ایمکے ٹو ارجون ایمکے ٹو انڈیا کا تھرڈ جنریشن کا مین بیٹل ٹینک ہے اگر بات کریں ایئر ویس ملٹری باور کی تو یہاں پر بھی انڈیا کے پاس پاکستان کے کمپیریزن میں جیادہ ایڈوانٹیجز ہیں کیونکہ انڈیا نے ایر فورس پرسنل stills اور ایئرگرافٹ میں ماملے میں دنیا کی چونتی لارچیس ایر فورس میں آتی ہے انڈیا نے ایر فورس میں قریب 1720 ایئر کرافٹ ہیں جبکہ پاکستان ایر فورس میں 961 ایئر کرافٹ ہی ہیں اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے कی ٹیکنولوجیک کے ماملے میں انڈیا نے ایر فورس پاکستان ایر فورس کے مقابلے میں آگے ہے انڈیا نے ایر فورس فلیٹ میں رشیان میڈ سکوئی SU-30MKI، مکوئین مک 29 اور ان سب کے ساتھ موس ایڈوانس ایرکرافت فرنچ ملٹی رول فائٹر دسولڈ میراج 2000 جیسے ایرکرافت سامل ہیں جبکہ پاکستان ایر فورس میں F-16 فائٹنگ فالکن، پیک جی ایف 17 تھنڈر اور پرانے موڈل کے فرنچ دسولڈ میراج سامل ہیں لیکن ایرکرافت پرسنرز اور ٹیکنلوجی کے ماملے میں انڈیان ایر فورس سے پیچھے ہونے کے باوجود بھی پاکستان ایر فورس اٹیک ہیلیکاپٹرز کے ماملے میں انڈیان ایر فورس سے آگے ہے کیونکہ پاکستان ایر فورس میں 51 AH-1S کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز ہیں اور پاکستان ایر فورس نے 15 نئے AH-1G وائپرز اٹیک ہیلیکاپٹرز کی خرید کے لیے بھی آدھیج دیئے ہیں جبکہ انڈیا نیوی فوس اٹیک ہیلیکاپٹرز کے ماملے میں پاکستان سے تھوڑا پیچھے ہے حالانکہ انڈیا کے منسٹری آف ڈیفینس نے 49 نئے اٹیک ہیلیکاپٹرز کے ادھکرن کو منجوری دے دی ہے اگر بات کریں دونوں دیشوں کی نیوی پاور کی تو انڈیا نیوی دنیا کی سب سے پاورفور نیویز میں گنی جاتی ہیں انڈیا نیوی کے کمپیریزن میں پاکستان نیوی کی پاور کافی کم ہے انڈیا نیوی میں لگ بگ 67,109 پرسنلز ہیں جبکہ پاکستان نیوی میں 30,700 پرسنلز ہیں نیوی ایکیومنٹس کے ماملے میں انڈیا نیوی میں ایک ائرکرافٹ کیریر جیرو کروزرز, ایک گیارہ ڈسٹرویرز, چوندہ فریگیٹس, پندرہ سممرینز, تیس کووویٹس جیرو ایمپی بیس اصول شیبز, سات مائن وافی شیبز اور بہتر پیٹرول شیبز ہیں جبکہ پاکستان نیوی میں جیرو ائرکرافٹ کیریر, ایک کروزرز, جیرو ڈسٹرویرز, دس فریگیٹس, آٹھ سممرینز, جیرو کوویٹس, جیرو ایمپی بیس اصول شیبز, تین مائن وافی شیبز اور سترہ پیٹرول شیبز ہیں اگر بات کریں ان دونوں دیسوں کی نیوکلئر پاور کی, تو ان دونوں دیسوں کے نیوکلئر ویپنز کی سنکھیاں میں جیادہ فرق نہیں ہے, کیونکہ انڈیا کے پاس لگ بک 110 سے 120 نیوکلئر وارہیٹس ہیں اور پاکستان کے پاس لگ بک 110 سے 130 نیوکلئر وارہیٹس ہیں حالانکہ انڈیا کے پاس اتنی امپریسیو ملیٹری پاور ہونے کے باوجود بھی انڈیا کو پاکستان سے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے جس پہ پچھلے کچھ سمیں پہلے چرچہ بھی کی گئی ہے اور وہ ہے پاکستان کی باز گروئنگ سٹوک پائل آف ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز یعنی TNWS پاکستان حتیف 9 میسائل ڈیبلپ کر رہا ہے جو نیوکلئر وارہیٹس سے ایک کیوں گھونگی جبکہ انڈیا نے اپنے TNWS کی وکاس کو لے کر ابھی کوئی بھی بات کلیر نہیں کری ہے ویسے تو انڈیا کے پاس نو سٹرائک فرس پولیسی ہے لیکن کبھی انڈیا پہ حملہ کیا گیا تو انڈیا کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے میسیر ویٹائیلیشن پولیسی بھی ہے پاکستان کے بگیسٹ آم سپلائرز میں یو ایس اور چائنا آتے ہیں جبکہ انڈیا کے بگیسٹ آم سپلائرز میں رشیا اور یو ایس آمیل ہیں یہ کہنا مشکل ہے کہ اگر کبھی کانفلیکٹ ہوا تو ان دونوں دیسوں میں سے کونسی الائز کس کا ساتھ دے گی کیونکہ یہ depend کرے گا کہ آکرمن پہلے کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے تو ہمارے آج کے اپیسوٹ کے لیے اتنا ہی ہمیں کمنٹ سیکچن میں لکھ کے جرور بتائیں کہ آپ کو ان دونوں دیسوں میں سے کس کی ملیٹری زیادہ پاورفل لگی ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اچھا دوستو ویڈیو گتم ہوئی ہے تو ویڈیو میں دیکھا جائے تو جو ملیٹری کی بات ہوئی ہے کمپیریزر کے حساب سے تو ملیٹری جو سٹینٹ کے لحاظ سے تو وہ انڈیا کی زیادہ ہے تو صاحب زیادہ آبادی جس ملک کی زیادہ ہوتی ہے اس ملک کی ملیٹری بھی تو زیادہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے امراضر بھئی اس میں انڈیا کی ایک بات جو ہے وہ ماننے والی ہے امراضر بھی یہ ہے کہ نوکلر پاور کے علاوہ باقی سارے معاملات ہیں جتنے بھی ائرکرافٹ یا ایکٹی پرسنل ہے ایکٹی پرسنل ایکٹی پرسنل ایکٹی پرسنل ہے ایکٹی پرسنل ایکٹی پرسنل ہے ایکٹی پرسنل ایکٹی پرسنل سے چار ملین ان کے پرسنل ہے ہمارے حصہ شے لاکھ ہے شہ لاکھ پچپنی زار ہے تو اگر دیکھا جائے تو باقی ہاری حساب سے وہ آگیا ہے مطلب ہے نیوکلر پاور میں پاکستان آگیا ہے وہ بھی تقریباً سیم ہی ہے دونوں کا نہیں وہ اصل پہ ایک سو دس سے ایک سو بیس وہ ہے ایک سو دیس سے ایک سو تیس ہی ہے مطلب ہے اس سے تھوڑا تھا لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اب بھی اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ دیفائنس سسٹرم پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں سیجی تو ہماری جتنی جی ڈی پی ہے نا پورے ملک کی اتنا وہ اس سے زیادہ دیفائنس بے خرچ کر رہے ہیں مہاری میرا ایک ٹلین ہے نا اوپر کچھ پوائنٹ ہے سالجی تو وہ اتنی جو ہے وہ دیفائنس سسٹرم پہ ابھی بھی خرچ کر رہے ہیں اور مزہ کی بات یہ ہے کہ وہ اصل میں ابھی بھی اس کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشی کر رہے ہیں راظر بھی آصل میں آرمی مضبوط ہوگی آرمی کے بازے ہمارے چاہے ان کو پتا ہے کہ نہ پاکستان کے ساتھ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں نہ چینہ کے ساتھ دیفائنس سسٹرم کو جتنا مضبوط کرنا ہے اتنی ہمارے لئے پیچھا اور ہونا بھی چاہیے اس پر ہونا بھی چاہیے کیونکہ حالات کیونکہ دیفائنس سسٹرم نہیں مضبوط ہوگا آپ دیکھ لیں افغانستان اراع کی اپنا دوسرا شام لیویہ کیا آگے پار ٹھیک کو دیکھ لیے مضبوط پر دیکھ لیں رشیہ اور یکرین کی آپ چکر لیں رشیہ کے پاس لیوکرین کا کیا آلہ ہوگا ہے پوری دنیا خبوش بیٹ ہوئی ہے جس کے پاس لیوکرین کا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے باقی ممالک کیا کر سکتے ہیں چی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لیوکرین کا مضبوط ہے انہوں نے اچھی ویڈیو میں بات بتائی ہے کہ ابھی تا کوئی یہ نا فائنل ڈسیزن نہیں لے سکتے ہیں کہ کون آگیا کس کی زیادہ یہ تو پتا چلے گا ایوریل سے کس کے ساتھ اٹھتا ہے چینہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ملک نے یہ دیکھنا ہے کسی بھی جو بھی ام صاحب والے کہ پہلے اٹیک کس نے دیا اصل چیز یہ ہے نا کہ مرادر بھی اللہ پاک اس سے بچا ہے یہ جان کسی مسئلہ کار نہیں ہوتا یہ ہو ہی نا تو کمپیریزن تو ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے کہ کس ملک کی آرمی کتنی آئے کسی پہلے نمبر بے کرونے کے اترین یہ تو اچھی بات ہے نہیں انڈیا کے مقابلے میں دیکھیں نا اگر پاکستان کی بات کی ہے تو اس کا کمپیریزن ہے ہی نہیں اگر دیکھا جائے ہاں نہیں بنتا مطلب ہے اور لوگوں نے کمپیریزن کی یہ ہی ہے نا تو اچھی بات ہے یہ نالج میں تو بات ہوتی ہے نالج میں تو ہوتی نا میں کہتا ہوں ورپی نا انڈیا چلو اس کا دیفنس سسٹم مضبوط ہے لیکن ورپی یہ دسمج ہے کہ پاکستان کا بھی مضبوط ہے ہاں بالکل آہا ہے لیکن مضبوط ہے ہمارے ملک کا بھی اگر انڈیا نہیں تو کسی کسی اور تو اسے ملک کے مقابلہ تو کر سکتا ہے نا بالکل مقابلہ انڈیا کا بھی ہو سکتا ہے مقابلہ وہ انڈیا کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے پچھلی کتنی جنگیں ہوئی ہیں مقابلہ کر رہے ہیں چاہے ہار جائیں جیت جائیں یہ تو ہار جائے تو یہ تو ایک ماہ بنی ہوئی حالا کہ ایک نے آنا ایک نے جیت رہا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے کس نے انڈیا آرے پچھنا لیکن دیکھا جائے تو کمپینیزن میں ڈیفینڈ سسٹم تو ان کا مضبوط ہے یہ صرف ستیند کا کچھ ہے یا کچھ چیزیں ان کے وہ آبادی پہ بھی ڈیفینڈ کرتا ہے ان کی آبادی بھی تو زیادہ ہے اب رشیہ کی دیکھو آپ پہلے نمبر پہ رشیہ آبادی کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے تو رشیہ کی زیادہ مطلب ہے رخبے کے لحاظ سے تو ان کی منٹری پاور پہلے نمبر پہ ہے تو اس کی بھی ہے تو اس کی بھی ہے تو اس کی بھی عبادی امریکہ بھی زیادہ ہے یہ تین چار موالک ہے انڈیا ایسے چینہ اور اپنا رشیہ جپان یہ چار پانچ ملک اپنے دیفینڈ سسٹم کو بہت مضبوط کھا رہے ہیں بہت خاص کا ٹکنیولوجی پہ بھی بہت زیادہ تھیان ہے یہ ہی تو بات ہے نا کہ جپان دیکھ لیں کتنا چیوڑا ہے چاہیے اگر ڈیفینڈ سسٹم مضبوط ہوگا تو آپ کا ملک مضبوط ہے ملک مضبوط ہے دیفینڈ سسٹم ویک ہے تو آپ کا ملک ویک ہے یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں جو عجیہ سے چھوٹے ممالک سے ان کا کیا بنا ہے اس بات کو سمجھتے ہیں نا کیونکہ وہ اس پر بجک اپنا اتنا خلج کر رہے ہیں چلو بھئی آج کی ویڈیو یہی تاکتی ہے تو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے اگر آپ لوگوں کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا عزار ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک ہمیں اجازت دیجئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں